میرے صد پہ یاد تیرا دیتا ہے ہر فلساک میرا جاتا رہوں میں تیری بندگی میں تو ہے یوہوہ باپ میرا جاتا رہوں میں تیری بندگی میں تو ہے یوہوہ باپ خدا ان کی زندہ اور پاک کلام میں سے ایوب کی کتاب اس کا پندرمہ باب تب علیف استمانی نے جواب دیا کیا اکلمند کو چاہیے کہ لاغو باتیں چوڑ کر جواب دے اور مشرقی ہوا سے اپنا پیٹ بھرے کیا وہ بے فائدہ بھگواس سے بحث کرے یا اپنی تقریروں سے جو بے سودھ ہیں بلکہ تو خوف کو برطرف کر کے خدا کے حضور عبادت کو زائل کرتا ہے کیونکہ تیرا گناہ تیرے مو کو سکھاتا ہے اور تُو ایاروں کی زبان اختیار کرتا ہے تیرا ہی مو تجھے ملزم ٹھہراتا ہے نہ کہ میں بلکہ تیرے ہی ہونٹ تیرے خلاف گواہی دیتے ہیں کیا پہلا انسان تُو ہی پیدا ہوا یا پہاڑوں سے پہلے تیری پیدائش ہوئی کیا تُو نے خدا کی پوشیدہ مسلحت سن لی ہے اور اپنے لیے اکلمندی کا ٹھیکہ لے رکھا ہے تُو ایسا کیا جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے تجھ میں ایسی کیا سمجھ ہے جو ہم میں نہیں ہم لوگوں میں سفید سر اور بڑے بوڑے بھی ہیں جو تیرے باپ سے بھی بہت زیادہ عمر کے ہیں کیا خدا کی تسلی تیرے نزدیک کچھ کم ہے اور وہ کلام جو تجھ سے نرمی کے ساتھ کیا جاتا ہے تیرا دل کیوں تجھے کھینچ لے جاتا ہے اور تیری آنکھیں کیوں اشارہ کرتی ہیں کہ تُو اپنی روح کو خدا کی مخالفت پر آمادہ کرتا ہے اور اپنے مو سے ایسی باتیں نکلنے دیتا ہے انسان ہے کیا کہ وہ پاک ہو اور وہ جو عورت سے پیدا ہوا کیا ہے کہ صادق ہو دیکھ وہ اپنے قدوسیوں کا اعتبار نہیں کرتا بلکہ آسمان بھی اس کی نظر میں پاک نہیں پھر بھی اس کا کیا ذکر جو گھنونا اور خراب ہے یعنی وہ آدمی جو بدی کو پانی کی طرح پیتا ہے میں تجھے بتاتا ہوں تو میری سن اور جو میں نے دیکھا ہے اس کا بیان کروں گا جسے اکل مندوں نے اپنے باپ داتے سے سن کر بتایا اور اسے چھپایا نہیں صرف انہی کو ملک دیا گیا تھا اور کوئی پردیسی ان کے درمیان نہیں آیا شریر آدمی اپنی ساری عمر درد سے کراہتا ہے یعنی سب برس جو ظالم کے لیے رکھے گئے ہیں داراؤنی آوازیں اس کے کان میں گونچتی رہتی ہیں اکبال مندی کے وقت غاردگر اس پر آ پڑے گا اسے یقین نہیں کہ وہ اندھیرے سے باہر نکلے گا اور تلوار اس کی منتظر ہے وہ روٹی کے لیے مارا مارا پھرتا ہے کہ کہاں ملے گی وہ جانتا ہے کہ اندھیرے کا دن پاس ہی ہے مسئیبت اور سخت تکلیف سے ڈراتی ہیں ایسے بادشاہ کی طرح جو لڑائی کے لیے تیار ہو اور وہ اس پر غالب آتی ہیں اس لیے کہ اس نے خدا کے خلاف اپنا ہاتھ بڑھایا ہے اور قادر مطلق کے خلاف بے باقی کرتا ہے وہ اپنی ڈھالوں کی موٹی موٹی گلمیخوں کے ساتھ کردن کا شوکر اس پر لپکتا ہے اس لیے کہ اس کے موں پر مٹاپا چھا گیا ہے اس کے پہلوں پر چربی کی تہیں جم گئی ہیں اور وہ ویران شہروں میں بس گیا ہے ایسے مکانوں میں جن میں کوئی آدمی نہ بسا اور جو کھندر ہونے کو تھے وہ دولت مت نہ ہوگا اس کا مال بنانا رہے گا ایسوں کی پیداوار زمین کی طرف نہ جھکے گی وہ اندھیرے سے کبھی نہ نکلے گا شولے اس کی شاخوں کو خوشک کر دیں گے اور وہ خدا کے موں کے دم سے جاتا رہے گا وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے کر بتالت کا بھروسہ نہ کرے کیونکہ بتالت ہی اس کا عجر ٹھہرے گی یہ اس کے وقت سے پہلے پورا ہو جائے گا اور اس کی شاخ ہری نہ رہے گی تاک کی طرح اس کے انگور کچھے ہی جھڑ جائیں گے اور زیتون کی طرح اس کے پھول گر جائیں گے کیونکہ بے خدا لوگوں کی جماعت بے پھل رہے گی اور رشوت کے ڈیروں کو آگ بھسم کر دے گی وہ شرارت سے باردار ہوتے ہیں اور بدی پیدا ہوتی ہے اور ان کا پیٹ دغا کو تیار کرتا ہے آمین موسیقی